نماز کر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سمارٹ ٹیلی کام اور میں درگیز سونی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں جس سے ہمارے نئے اپڈیٹس آپ کو تورنت ملیں ہلو فرنڈز تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیے میں ہمیں ایک سیٹ لے کر کے آتا رہتا ہوں آج میں آپ کے لیے ایک لیٹس ویو کا ہینڈ فون لے کر کے آؤں انلاکنگ کے لیے وہ ہے جیڈ ون پرو جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویو کا جیڈ ون پرو ہے جو کہ یہاں پہ اس میں انلاک لگا ہوا ہے آپ کو ساری چیزیں ہمیں آپ کے کر کے دکھائیں گے فرنڈز یہ جیڈ ون کا ہے جیڈ ون اور یہ اس میں لگا ہوا ہے جو کہ لیٹس ہینڈ فون ہے اس کی کیسے انلاکنگ کرتے ہیں فرنڈز یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھانے والے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں Unlock لگا ہے کی نہیں لگا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں Unlock لگا ہوا ہے تو اسے ہم کھول کے دیکھتے ہیں یہ پیٹن ہے Locked Phone ہے تو اس کی Unlocking کریں گے چیہے اس Handphone ہے اور اس کی میں بتا دوں آپ کو اس کو Back Panel آپ کو کھولنا ہوگا جیسا کہ ہم نے Back Panel کھولا ہوا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ اس کی test point ہے اس کو آپ کو test point کرنا ہے جس میں ایڈیل پورٹ بنایا گا اس لئے میں نے اس کو کھولا ہوا ہے اور یہ ساری چیزے آپ کو میں ایک پیک کے مادرم سے بھی دکھاؤں گا کہ اس کو کیسے اس کی ایڈیل پورٹ بناتے ہیں تو فرنڈز اس کو ایڈیل پورٹ پر یہ کام کرے گا کالکم سی پو لگا ہوا ہے تو فرنڈز یہ آپ کو بیڈو بہت اچھی لگے گی لاش تک دیکھیں کس کے ہم کیسے اس کے ان لاکنگ کرتے ہیں تو چلی فرنڈز جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا یہاں پہ جو فون تھا جیڈ ون پرو اسے ہم ایمارٹی سے ٹرائے کرتے ہیں ایمارٹی سے ٹرائے کریں گے جس سے ہوگا اس لئے میں پیکٹیکل ویڈیو بناتا ہوں آپ کو آپ کے لئے پیکٹیکل ویڈیو تو ہم ایمارٹی کھولیں گے ایمارٹی کھولیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایمارٹی ہے اس کے لئے ہمارا نیٹ کنیکٹ ہونا چاہیے تو ہمارا نیٹ کنیکٹ ہے فرنس اور ہم امارٹی کو اپن کر رہے ہیں امارٹی کو اپن کر رہے ہیں فرنس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمیں سے ڈیوائز منیزر کو بھی اپن کر کے رکھنا ہے جس سے کہ یہ پتہ چلتے رہے فرنس کی کیا ہمارا وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے امارٹی ڈونگل نانٹ کنیکٹڈ میں ایک بار پھر سے امارٹی ڈونگل کو ٹرائے کر لگا تا ہوں فرنس تو فرنس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے امارٹی ڈونگل اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے فرنس ویوو سیلیکٹڈ ہے تو ویوو میں آپ کے جانا ہے آپ کو یہاں پر موڈل کیونکہ اس کا موڈل تو ملے گا نہیں آپ کو فرنس میں آپ کو پہلو اتا دوں تو اس میں جو آپ کو موڈل لینا ہے اس میں لینا ہے آپ کو x5 آپ کو ہم دکھاتے ہیں فرنس یہاں پر اس کا موڈل z5x کر کے اس کا موڈل ہوگا یہ z5x z5 آپ کو سیلیٹ کر لینا ہے اب آپ کو فون کو یہاں پہ دکھ رہا ہے format unlock تو سب سے پہلے اس کو format کرنا ہوتا ہے اب اس کو میں بتا دوں اب آپ کو اس کو ideal mode پہ connect کرنے کے لیے وہ جو test point ہم نے شروع میں آپ کو دکھایا ہوئے ہیں یا پھر test point آپ کو یہاں پہ بھی بھی so ہو رہے ہوں گے میں آپ کو test point دکھا دوں گا test point ابھی آپ کو یہاں پہ so ہو رہے ہوں گے جیسا کہ screen میں یہاں پہ test point آپ کو so ہو رہے ہوں گے تو یہ ویڈیو میں اسی لیے آپ کے لیے یہ بہت ہیلپول ویڈیو بناتا ہوں جیسے ہمارے سبسکرائیبر خاص کر ہمارے student کو کوئی بھی دکھت نہ ہو تو اب ہم اسے ہم فون کو connect کرتے ہیں کیونکہ تب سے device manager port بناتے ہیں سب سے پہلے procedure port بنانے کا ہے تو port بنانے کے لیے آپ کو ideal test point پہ test کرنا ہے جیسا کہ ہم نے کر دیا ہے تو سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں driver ہمارا port بنا لیا ہے ہم نے ساری چیز لے لیا ہے vivo x5 x لے لیا ہے ہم نے اس کے بعد format کر دیا اس کے بعد simply آپ کو start button پہ click کر دینا ہے تو جیسے آپ start button پہ select کر دیں گے اب وہ اپنا download boot select کر رہا ہے success ہو گیا ہے phone connected ہو گیا ہے switch mobile recovery phone اور ufs چیف لگی اس میں flash type ufs اس سارے چیزے آپ دیکھ رہے ہیں factory reset اس سارے چیزے ہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو میں آپ کے لیے ہر ایک unlocking کے لیے ویڈیو آپ کے لے کر کہا ہوں تو guys آپ لوگ سبھی لوگ اس کو زیادہ زیادہ like اور subscribe اور share کہ آپ کا جتنا ہمیں support ملا گا friend اس سے ہم کئی زیادہ آپ کو بھی support دینے والے ہیں تو phone ہمارا reboot ہو گیا ہے اب وہ reboot ہو جائے گا friends ہمارا phone reboot ہو جائے گا click start button hide ہو چکا ہے اب ہمارا phone reboot ہوگا تو جیسے کہ ہمارا phone reboot بھی ہو چکا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں friends اب میں یہاں پہ data cable پہ لگاؤں گا اور یہاں پہ stop کروں friends آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ phone reboot ہو چکا ہے ہم نے یہاں پہ جو آپ کو شروع میں دکھایا تھا last میں بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ جو دور test point ہے اس کو test کرنا ہے یہ covered رہتا ہے تو اس cover کو ہٹا کر کے زیادہ آرام سے اس کو ہٹنا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا boot ہو رہا ہے friends تو دیکھیں جیسے ہم نے کھولا تو ہمیں reset کو option آ رہا ہے تو ہمیں reset phone کر دینا ہے جیسے آپ نے کھولا کیونکہ ہمارا phone format وہاں پہ easily طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں format ڈن ہوا ہے اب یہ boot کر رہا ہے تو ہمارے چینل میں کوئی بھی fake video نہیں ڈالتا ہے کہ آپ ہارڈ reset کر رہے ہیں تو آپ کی phone unlock ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوتے بھی ہوں گے بٹ ہمارے پاس تو نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی میں نے try نہیں کیا ہے کہ ہارڈ reset سے بھی phone unlock ہوتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ friends میں آپ کو ساری چیزیں کر کے یہاں پہ دکھا رہا ہوں ہمیسا MRT سبھی ڈنگلز کو آپ کو try کرنا ہوتا ہے تب جا کے آپ کو ساری چیزیں پتا چلتی ہیں تو یہ آپ کو edit test points کرنا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈاٹا reset ہو رہا ہے سارا چیز format phone ہمارا ہو رہا ہے اب یہ friend ایف آر پی پہ چلا جائے گا میں ہر بار بات بات یہی کہتا ہوں کہ phone ایف آر پی پہ چلا جائے گا تو ایف آر پی کے لیے ہمارا بیڈو بنا ہوا ہے ایف آر پیٹ آئیے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں بہت اچھی لگنے والی ہے یہ وہی phone ہے جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا جو کہ current کا lettuce z1 pro phone ہے تو یہ ہمارا reset ہو چکا ہے اب یہ first boot کرے گا تو یہ ویڈیو میں کہیں بھی skip نہیں کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئی ہوئے ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو بہت اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک سبسکرائب اور share کرنا بالکل بھی نہ بھولیں آپ ابھی تھوڑا سا boot کرے گا تو اس کے لئے میں تھوڑا ویٹ کروں گا اس کے بعد آپ کو step by step ساری چیزیں کر کے دکھاؤں گا تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ easy طریقے سے ہمارا phone format ہو چکا ہے friends جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اب آگے بڑھائیں گے اور ہم آپ کو لارچ تک ویڈیو کو دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ کو لارچ تک ویڈیو کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا کام ہوا کی نہیں ہوا تو ہمیں اسے اپنے لینگویج میں سیلٹ کر لینا ہے تو یہ friends FRP پہ تھا ہم نے اسی کے FRP بائی پاس کر دی ہے اب جیسے میں اس کو use now پہ کلک کروں گا تو یہ phone unlock ہو جائے گا یہ دیکھیں friends جیسے میں نے اس کو use now پہ کیا اس کی میں نے FRP بائی پاس کی ہے تو FRP بائی پاس دیکھنے کے لئے friends آپ کو آئی بٹن میں جانا ہے یا پھر ہمارے لارچ سکرین پہ جانا ہے تو آپ کو FRP بائی پاس کی ویڈیو مل جائے گی آپ وہاں سے اس کو بہت ایزلی طریقے سے بائی پاس کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا z1 phone تھا جوکہ لیٹس ہینڈ فون ہے friends اس کی FRP یا پیٹن جو بھی تھا ہم نے اس کی چھٹکی میں remove کر دی آئیو ویڈو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو بہت اچھے لگی ہے لائک اور سسکرائب بنا نہ بھولیں thank you so much